آج کی اہم تاریخ تصوف کے بہت بڑے امام جن کی تصانیف یعنی کتابوں کو پڑھ کر لوگ ولایت کے منصب پر فائز ہوئے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو امام غزالی کی تصانیف کو نہیں پڑھتا ہے وہ صحیح معنیوں میں مکمل عالم دین نہیں ہو پاتا امام غزالی کی تاریخ امام غزالی کی صیرت امام غزالی کی زندگی کو پڑھنا یہ ہمارے صوفیہ کا طریقہ کار ہے بڑے بڑے صوفیہ جن کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں جن کو ہم غوثِ زمہ کہتے ہیں جن کو ہم خاجگان کہتے ہیں بڑے بڑے اکابرین بڑے بڑے تصوف کی مالک حضرت امام غزالی علی رحمہ کو پڑھ کر ولایت کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں لیکن ہماری قوم امام غزالی کے نام تو نہیں جانتی ہے ہماری نسلیں حضرت امام غزالی کو نہیں پڑھ پا رہی ہیں امام غزالی اس مرد قلندر کا نام ہے کہ جن کی تصانیف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے ایہاوالعلوم یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہے اس کی تقریباً پانچ جلدیں ہیں یہ ایک کتاب ہے اور اس کے پانچ والیوں میں پانچ بھاگوں ایسے ہی بے شمار تصانیف بے شمار بخص حضرت امام غزالی کی ہیں اور آپ نے علم فقہ تفسیر اور خاص طور سے آپ نے اخلاق حسنہ و تصوف پر کام کیا صوفیان اکرام حضرت امام غزالی کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور امام غزالی کی کتابوں کو پڑھ کر وہ تصوف کے اچھے منصب پر فائز ہوئے ہیں امام غزالی کی کتابیں پڑھنے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے انس کے اندر جو برائیہ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ صرف اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے امام غزالی کی تصانیف پڑھنے کے بعد انسان دنیا بھول جاتا ہے اور صرف آخرت کی پروہ کرتا ہے امام غزالی علی رحمہ کی تصانیف پڑھنے کے بعد انسان ہر برے کام سے رک جاتا ہے اور صرف کارے خیر کی طرف روا دماغ ہو جاتا ہے امام غزالی علی رحمہ کی تصانیف پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو خامیہ ہوتی ہیں جو اس کا کردار کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بڑا غلط ہوتا ہے لیکن جب وہ امام غزالی کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انسان غلط روش پر تھا غلط کارنامے اس کے ہوتے تھے لیکن آج اس کے اندر جو سوج بوج اور جو انسانیت نظر آ رہی ہے یہ امام غزالی علی رحمہ کی کتاب پڑھنے کا کماز ہے امام غزالی کو پڑھنا آپ یہ سمجھیں ہر انسان کے لئے ضروری ہے جب بڑے بڑے اقابرین بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صوفیاء بزرگان دین امام غزالی کو پڑھتے ہیں تو ہم جیسے ناکارہ ہم جیسے گناہگار لوگ اگر امام غزالی کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے امام غزالی کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی جو ہے وہ کوالٹی پیدا نہیں ہو سکتی ہے امام غزالی کو پڑھنے کے بعد یقین آپ جانے جانت کی نیلے اڑیاتی ہیں امام غزالی کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں قبر کی آخرت کی میدان محشب کی جب فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹتی ہے ہماری کوئی تحجیب نہیں چھوٹتی ہے ہماری کوئی روزے نہیں چھوٹتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ قصفق کے بڑے امام ہیں بڑے کارناموں پر بڑے کارنامے حضرت امام غزالی کے ہیں آج پندرہ تاریخ ہے اور چودہ جماعت الاخرہ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کا وصال ہوا ہے ہم امام غزالی کو یاد نہ کریں ہم اپنے اصلاف کو یاد نہ کریں ہم اپنے بزرگان دین کو یاد نہ کریں تو یقین جانے ہم اپنے بزرگان دین کی شان قوم کے سامنے بیان کرنے سے معذور ہیں ہمیں اپنے اصلاف اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو قوم کے سامنے بیان کرنا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آن کیا لوگوں کی بہت لوگوں کی بڑی تکلیف آپ نے پرداشت کی بڑے بڑے لوگ امام غزالی کے مخالف رہے لیکن امام غزالی کی شان اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کتابوں کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ امام غزالی کی مخالفت میں جو رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوئی تو یقین جانے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کی تاریخ فرمائی ہم لوگ تو ایسوں کو پیر بنائے پڑے ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں دو باتیں اپنے مریدین کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں امام غزالی کو پڑھئے آپ امام غزالی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ علوم اسلامیہ سے فارغ ہوئے تب آپ نے مدرسہ قائم فرمایا تفانیف یعنی کتابیں لکھیں اور مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک خانقہ قائم فرمایا آج ہماری خانقہ ہیں خانقہ نظر آ رہی ہیں بہاں مریدین کے نفس کو جو ہے مارا نہیں جا رہا ہے بلکہ اور نفس کو بھڑھکائے جا رہا ہے امام غزالی تصدف کے ایسے منفرد امام ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں لوگ گناہگار آتے تھے لیکن آپ کی تعلیم و تربیت سے پنج وقتہ نمازی ہو کے نکلا تھے میں نے ایک جملہ ابھی سوشل میڈیا پر لکھا کچھ لوگ کو بڑا چپتا ہوا نظر آیا میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جو انسان امام کے پاس زیادہ وقت گزارے پیر کے پاس زیادہ وقت گزارے عالموں کے پاس زیادہ وقت گزارے وہ کیسا ہونا چاہیے آسانی کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بہت مخلص نیک اور دیندار ہونا چاہیے جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگ جواری ہو جاتے ہیں شرابی کے ساتھ بیٹھ کر لوگ شرابی ہو جاتے ہیں غیر دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے پاس صرف دنیا ہی دنیا نظر آئے گی اگر ہماری خانقہوں کے پیروں کے پاس لوگ بیٹھ کر دیندار نہیں ہو سکتے مخلص نہیں ہو سکتے اماموں کے پاس عالموں کے پاس بیٹھ کر اگر وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزادنے والے نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیسے ہوں بلکہ ایک صاحب نے تو کمنٹ کیا کہ جو پیروں کے پاس عالموں کے پاس اماموں کے پاس زیادے بیٹھتے ہیں وہ سب سے بڑے مکار ہوگے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کی بات صحیح ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے مسجد کی کمیٹی اس لئے بنائی آتی ہے تاکہ لوگ مسجد کی صفائی کریں بھئی ہم تو کمیٹی یہی سمجھتے ہیں ہم کمیٹی اس کو نہیں سمجھتے کہ امام پر حکومت کرے مسجد میں آ کر تانشائی کرے وہ اپنے اہدے کا سو جگہ چرچہ کرے کہ صاحب میں مسجد کا خجانچی ہوں میں مسجد کا سگریٹی ہوں میں مسجد کا صدر ہوں ارے فکر تو تک ہونا چاہیے جب یہ کہو کہ میں فلاں مسجد کا قادر ہوں اور میں خود مسجد میں جھاڑو لگاتا آج صدر سگریٹی کپڑے پھالے گو منہدار مسجد میں کمیٹی بنا دی جائے مسجد کا مجھے خجانچی بنا دیا گیا بلو لیکن سجر سگریٹی خجانچی ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں نیتر لگ نمازی ہو جائے جب تم مسجدوں میں جھاڑو لگاؤ گے تو جبنے نمازی آئیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جب مسجد کا صدر جو ہے جھاڑو لگا رہا ہے تو ہمیں لگانے میں کونسی پر آئیے جب مسجد کا خجانچی مسجد کی ٹوائلٹ صاف کرنا ہے تو پھر یہ تو بہت بلے بات نہیں ہے لیکن یہاں تو صاحب نادا گردی ہم تو جھیلتے ہیں نا امام کو پتہ چلتا ہے کہ فلادگے کا صدر بڑا نالائف ہے موزن کو بہت پریشان کرتا ہے امام کو بہت پریشان کرتا ہے آپ یقین جالو چاہیں یہ ہمارا اہودہ ہو چاہیں آپ کا اہودہ ہو ہمیں ہر اہودے کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا اس کرسی پر بیٹھ کر اگر ہم تباری کریں اس کرسی پر بیٹھ کر اگر ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیم لوگوں کو پہنچائیں گے تو یہ قرم کبھا ہو جائے گی کہ ہمارے امام میں ہمیشہ ہماری اصلاح کی ہے اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ مقتدیوں کی دعا شل اللہ تعالیٰ ایسے اماموں کی بھی مطورت فرماتے ہیں آج ہم تو پڑا ہے آپ کو ہوتے ہیں مسجدگوں میں زیر کا کام نہیں ہو رہا ہے امام غزالی علیرمہ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو اس کروں امام غزالی علیرمہ کے بارے کا معمول یہ تھا کہ آپ اورما کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے مفتیان اگرام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ہم کی خدمت کرتے تھے ان کی سارے کرتے تھے ان کے بیانات پسوکے تھے آج دی ہوتی میں یہ نمتہ کرتے تھے ہے میرے مالا میرے گھردی امام پر آلاز ہو تو وہ اپنے ذک کا امام کو اپنے ذک کا بیجری علیرمہ ہو پر آلاز ہو اس کو حق کرتے ہیں نواز جس کو بلتی یہ چلکہ دائیں کہ وہ کیاں تھی ہمارے کے بڑا کی بھی اس کو حق نہیں ماتے پتہ پاس کبھا کبھا جس کے سیجنے لیوں کو دیکھتا ہے نہیں ہے لوگوں کے بارے آدمارے ساتھ ملتی بار ملتی امامی جانیلی جانیلی ایسے دلوٹس ایسے 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 اپنا پریشان پر جنگی بھولی ملتی یپنری کنوں دلوٹس باپو تو باپ ہے وہ لیکن ہے والے دولیوں ملت سکر ٹھے چون دیکھ در ماتorian نمالے دل وقت چونکری پاس پر جنگی بارے اس کے لیے چھتا ہوا اگر آپ نے دیگاری پوٹ کا چھوڑا ایک را چھوڑا آپ نے اسے نیچ نہیں آیا آپ نے سب سے پیشت کیا آپ کی کوشش نہیں کہ جو کرتے ہیں تو ہوتے نہیں پوٹے کی زمین دیگرہ مطلب ہے اے لوگوں کو کہا کہا کہ گابو کی ایک بات مجھے ہسی نہیں نہیں تو میں نے جو بڑا اپنے زمین دعا کہتا مجھے زمین دیگرہ ہی ہی کتمایوں کی سوڑا تو سوڑا ہے، فو خصوش ہی؛ بھرسان ان کے لئے دیکھے گا ، آесی بھرسان کبھے ، بہت س guilty بہت سال استحے لئے�ست کراتےhertz ان کے لئے دیکھے گ concentrated تو صبح لوگ folded Should Fentes کو روես ہcupmak. یہ بھرسان لمدApp ماں ٹھیک 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 ٹھیکhi موسیقی 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 اُلَغیو مَنِسَل ś lidt intér tip upright اللھی اگرesy لست مطلق انبلیت لانچ ٹو ایسر مرسوس қامل کر دریeffective اُلَغیو مَنِسی جلس ٹو vi gravی اپنے مچھوں کے کالیہ در ہیارے پھیلے کو ہوا ہے میں اپنے مچھوں کے کالیہ دلویی پہلے مانکے آپ کی دو سکھ کر رہے دو ساتھ چوکے آپ نے کو جیئے کیا ہے کہ میرا جو بیا خواستہ ہے میں نے جو بیدتا ہے اور ہم نے سب نساز ہی ریزے بأن کو بھی اسی نیتا ہے میں نے سب بیدتا ہے میں نہیں ہوں کے لگے داری ہے اینا دیا آپ کو آل کریں governments یہ کے لئے کہ بھی سے ملک ہے ملک ہےannah آبو PA جا پہمانہ پہمانہ دیں امیدری مرام کی مطلب ہے اچھو کہ مطلب ہوئے یہاں ان کی پاس کھنیشگ کیا ہاں باتیں حکم میں د Tür valleys اللہ حکم لگ نےها کھنی اس آپ دل موسیقی 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 اکساً تمام کرنے کے لئے موسیقی